تائیوان کو لے کر چین نے ایک بار پھر نیا داؤں چلا ہے چین نے تائیوان اور امریکہ دونوں کو دھمکی دی ہے بیجنگ نے امریکہ کو تائیوان سے دور رہنے کی چیتاب نہیں دی ہے تو کیا چین نے تائیوان پر حملے کی تاریخ فکس کر دی ہے کیا یوکرین وار کے بیچ تائیوان کا فرنٹ بھی کھلنے جا رہا ہے ایک بار پھر چین اور امریکہ کے بیچ ٹکراؤں بڑھتا جا رہا ہے ایک بار پھر چین اور تائیوان کے بیچ تناؤں پڑ گیا ریپورٹس کے مطابق تائیوان سٹریٹ میں چین کے ساتھ ائرکرافٹ اور چھے وارشپ نے ایک بار پھر گسپیٹ کی تائیوان سٹریٹ میں چین کے ائرکرافٹ اور وارشپ کے گسپیٹ ہونے سے تائیوان کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی ریپورٹس کے مطابق تائیوان نے اپنی سیما کے پاس چین کے ساتھ ائرکرافٹ اور چھے وارشپ کو ٹریک کیا اس کے لیے تائیوان نے پی ایل اے کی قطیبتیوں پر نظر رکھنے کے لیے لڑاکو ویمان اور وارشپ بھیجے تائیوان نے اپنے مسائل ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا ریپورٹس کی مطابق تائیوان کی سرحد میں گھس بیٹھ کے دوران پی ایل اے کی کسی بھی ویمان نے تائیوان اسٹریٹ کو پار نہیں کیے جانکاری کے مطابق اس مہینے اب تک چین نے تائیوان کے اسپاس 145 لڑاکو ویمان بھیجے ایک مہینے کے اندر ہی پی ایل اے نے 87 وارشپ بھی بھیجے ستمبر 2020 سے چین نے تائیوان کے اسپاس لڑاکو ویمانوں اور وارشپ کی سنکھیا بڑھا دی ہے اس بیٹ چین نے تائیوان اور امریکہ کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے بیجنگ نے دونوں دیشوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے ہدایت دی ہے چین نے چہتاونی دی ہے کہ اگر امریکہ اور تائیوان کے بیچ کسی طرح کی باتچیت ہوتی ہے یا دونوں دیشوں کا ایک دوسرے کے یہاں آدھکارک دورہ بھی ہوتا ہے تو چین تائیوان کے خلاف کڑا ایکشن لے گا چین کی اس دھمکی کا سیدھا مطلب تائیوان پر حملہ مانا جا رہا ہے چین نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ اور تائیوان بیجنگ کی چہتاونی کو گم بھیرتا سے نہیں لیتا تو واشنگٹن کو بھی نتیجے بھگتنے پڑیں گا تو کیا تائیوان پر حملے کی تاریخ بہت نزدیک آ چکی ہے کیا امریکہ کے ساتھ چین کا ٹکراب ویس فورٹ میں بدل جائے گا سوال یہ بھی ہے کہ اگر تائیوان پر ڈرائگن نے حملہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ساہرہ چین نے اگر تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ جنگ میں پودے گا اور پھر ڈرائگن ٹی اے پوٹی ون مسائل کے سر امریکہ کے جنگ کی بیڑوں پر حملہ کر سکتا ہے یا پھر چین امریکی شہروں کو ٹارگٹ کرے گا یعنی چین کے اس دھمکی سے ایٹوی وار کا رسک بڑھ گیا ہے تائیوان اور چین کے بیچ تناو لگاتار بڑھتا جا رہا سمندر سے لے کر آسمان تک چین لگاتار تائیوان کو گھیرنے میں لگا اُتھر امریکہ کے ساتھ بھی چین کا تناو بڑھتا جا رہا ایسے میں یودھ کے ایک نئے مہا ویس فورٹ کا خطرہ صاف دکھائی دے رہا مہا یودھ کیا ہٹ صاف سنائی دے رہی ہے ریپورٹس کے مطابق چین چپ چاپ بہت خطک تیاری کر رہا ہے امریکہ بھی چین کے خطرناک ہتیار جمع کر رہا ہے تائیوان کے اسپاس اتنا بارود اکھٹا ہو چکا ہے کہ اس کے استعمال کی نوبتہ گئی تو وناش کو کوئی نہیں روک پائے گا یہ پہلی بار نہیں ہے جب چین نے تائیوان کے طرف اپنے ایرکرافٹ اور وارشپ بھیجے ہیں جانکار مانتے ہیں کہ یہ یودھ کے اعلان سے پہلے کا بھیاس ہے چین ہر حالات کو پرکنا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تائیوان کے طرف یودھ کے تیاری کیسی اور کتنی ہے اگر چین نے حملہ کیا تو تائیوان کی پرتکریہ کیسی ہو حالانکہ سوپر فاور امریکہ کے وجہ سے چین فوک فوک کر قدم رکھ رہا ہے پیور ریپورٹ ٹی وی این بھارت واش